ڈرونٹر ڈاکٹر ونس اگن تو کافی ٹائم ہو گئی تھا موبائل کی کوئی میں نے پرابلم نہیں لی تھی تو کافی میرے سبسکرائبر ایک پرابلم بہت پوچھ رہے تھے کی ہم جب سکرین جو ہے ہماری جیسے ہمارے فون میں سکرین ہے یہ اب آن ہے تو اب یہ سلیپ پہ چلے گی اپنے آپ ٹھیک ہے تو کئی لوگوں میں نے میرے سے پوچھا کہ وہ سلیپ پہ نہیں جاتی ہمارے آن ہی رہتی ہے مدلہ برائٹ رہتی ہے اور اس سے وہ بہت پریشان ہے تو کیا سلیوشن ہے کیا پرابلم ہے اس کو کیسے سول کر سکتے ہیں تو وہ میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں بہت آسان ہے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے اگر آپ کا ہرڈوئر روکے ہے تو کچھ چیزیں کر کے آپ یہ پرابلم کو سول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نئے چینل پر سبسکرائب کریں اس چینل میں ملے کے آتے ہیں ڈرونٹر سیلیٹس آرمٹر میں چینل ٹیک جو میں یوز کرتا ہوں سب سب پہلے کارن یہ ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے سیٹنگ میں آپ جائیں ڈسپلی میں برائٹ نیس ان اس سیٹنگ میں آپ جائیں اپنے فون کی وہاں پر ایک لیمٹ آتی ہے کہ آپ نے سکرین ٹائم جو آن والا کتنے دیر تک دین ہے تو یوزلی وہ وان مینٹ سے کم رہتا ہے وہ اس لیے کیا جاتے کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ اس کو آن رکھیں گے سکرین کو تو آپ کی بیٹری کی خبط ہوتی ہے زیادہ بیٹری فکتی ہے تو بائی ڈیفارٹ جب فیکٹری سے فون آتا ہے تو اس میں وہ بہت کم دی ہوتی ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے اب یہ ٹچ ہے تو انگلیاں ادھر ادھر ہل جاتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ ایک منٹ سے زیادہ یا چار منٹ یا پانچ منٹ کر دیا ہو تو پانچ منٹ کر دیا مطلب اگر میں اس کو پانچ منٹ رکھوں تو پانچ منٹ یہ آن ہی رہ گی تو سب سے پہلے جا کر اپنے فون میں یہ سیٹنگ کو دیکھیں کہ ڈسپلی اور بیٹنس ویالی سیٹنگ میں آپ نے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ نے آن ٹائم ایک منٹ سے زیادہ دو نہیں کر رکھا اس کو کم سے کم سیٹ کر دیں جو بائی ڈیفولٹ رہتا ہے تیس سیکنڈ یا جو بیس سیکنڈ ہے جو آیا یا جو آپ کے لئے کمفرڈیبل ہے وہ کر دیا تو پہلا سلیشن میں نے آپ کو یہ بتا دیا سیٹنگ میں خود سے ہی کئی بار گڑھ بڑی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں رہتا وہاں جائیں اور یہ سیٹنگ کریں نمبر وان نمبر ٹو کیا ہوتا ہے اگر آپ کا فون میں سپیس چونسٹھ جی بی کی ہے یعنی 64 جی بی کا آپ کا فون ہے اور آپ نے 63 جی بی اس کو بھر دیا تو اس کیس میں بھی کیا ہوتا ہے فون سلو جاتا ہے اس کی پروسسنگ سلو جاتی ہے انٹی میٹلی یہ جو سلیپ ٹائم کا اور یہ آن سکرین آن ٹائم کا جو فنکشن ہے وہ اس وجہ سے سلو جاتا ہے یا مال فنکشن کر دیتا ہے تو سلیشن کیا ہے اپنے فون کو کم سے کم 40% تک خالی رکھیں مطلب اگر آپ کا 64 جی بی کا فون ہے تو کم سے کم آپ اس میں 20 جی بی کی سپیس خالی رکھیں جب 40 جی بی تک مال ہو گیا تو اس کو کہیں اور ٹرانسفر کر لیں تب یہ پرابل آپ کی نہیں ہوگی تیسری بات تیسرا اس کا قارن ہے کہ کئی بار کوئی بگ آ جاتا ہے کوئی انٹرنیٹ سے کوئی پروبلم آ جاتی ہے تیمپریری ہوتی ہے وہ بسیکلی تو اس کا بہت آسان سلوشن ہے کہ آپ اس کو ری سٹارٹ مار دیں مطلب کہ آپ نے کوئی سیٹنگ بھی اگر بڑھنے کی آپ نے میمری اپنے فون کی سٹوریج بھی اچھے سے رکھ رکھ کی اپنے فون کو آف کر کے آن کریں تب وہ اپنے آپ کے بار سول ہو جاتا ہے اگر نہیں ہو رہا تو ہارڈ ریسٹ ماریں پھر بھی نہیں ہو رہا تو سیف موڈ میں جائیں جو میں کافی بار بتا چکا ہوں سیف موڈ میں جانا ہے سیمسنگ اپنے فون میں سیف موڈ آج کل آتا ہے اس میں آپ کو بتا جائے کونسی اپ سے گھڑ بڑ ہو رہی ہے تو یہ سافٹ ویر کی بائی سے بھی کئی بار یہ پرابلم آتی ہے اور اب جو انڈیا میں پائی جاتا ہے ہو سکتا بار بھی پاپولور ہو چارجنگ وائر ہمیشہ اوریجنل آپ کو لگانی ہے فون کے اندر سستی کی چکر میں کئی بار ہم تھرڈ بارٹی کی وائر لے لیتے ہیں اور اس سے چارجنگ شروع کر دیتے ہیں یا ہم پاور بینک میں جو دیسی ملتی ہے تار وہ لگا لیتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے اپنے فون کو اگر ایسی پرابلم سے بچانا ہے یا اور بھی کئی پرابلم سے بچانا ہے تو کبھی بھی آپ نے تھرڈ پارٹی کی وائر نہیں لینی ہے اوریجنل لینی ہے ایپل کا ہے تو ایپل اوریجنل لو سیمسنگ ہے تو سیمسنگ اوریجنل لو جو بھی فون کی جو اوریجنل آپ کی تار ہے اسی سے چارج کرنا ہے اگر آپ ایسے تھرڈ پارٹی سے چارج کرتے ہیں تو کئی بار چارجنگ کے دوران بیٹری میں پرابلم آتی ہے اور اس وجہ سے بھی سیدھا سیدھا افیکٹ کرتا ہے آپ کی سکرین ٹائم کے والے جو فنکشنگ ہے جو پروسیسر ہے جو سینسر ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو یہ سلیوشن ہیں ان کو آپ فالو کریں ان سے آپ کی پرابلم دیفینیٹلی سال ہو جائے گی اب ان میں سب سے اڑا کارن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ سے گلتی سے سیٹنگ ٹائم بڑھ گیا ہے یا کوئی آپ کے فون میں بگ آگیا ہے انہی دونوں کو اور تیسرا کارم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ چارجنگ کسی اور تھرڈ پارٹی سے کرتے ہیں تو ان باتوں کا دھیان رکھیں تو آپ کی پرابلم یہ جو فون آن ہی رہتا ہے اپنے سکرین آن ہی رہتی ہے وہ اپنے آپ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کاف کریں اور بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے جس چیز کا جس پرابلم کا بہت زیادہ کوئیسٹنگ ہوتی ہے اس پر میں ویڈیو منا دیتا ہوں یہاں تک دیکھ لیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب اس کے علاوہ اگر آپ کا کرپٹو کرنسی مائننگ میں بھی انٹرسٹ ہے تو کرپٹو کینگ نام سے میرا چینل ہے اور ایسا سائنٹس بائیو میکنکس کوچ بھی ایک میرا چینل ہے تو ایسا لوگ تو شیئر مائن نولیج تو آپ ان چینل پر بھی جا سکتے ہیں شکریہ